دہشت گردی زلم کیسے ہوا سوسائیٹی کے گارڈ نے آنکھوں دیکھا حال بتا دیا ساماسا گفتگو میں کہا فائرنگ سے لڑکی زخمی ہوئی مامو گاری میں لے کر سوسائیٹی کے دروازے پر آیا ملزم عابد نے بے حصی کی انتہا کرتے ہوئے وہاں پر بھی تشدد کا نشانہ بنایا لڑکی کی حالت بگڑتی دیکھ کر گاڑی کو جانے دیا اور خود سیکیورٹی گارڈز کو دھکے دیتے ہوئے واپس چلا گیا مظلوم خاندان کو مکمل تحفظ دیا جائے نگرہ وزیراعلا پنجاب نے طالبہ کے قتل کا نوٹس لے لیا آئی جی پولس سے ریپورٹ طلب محسن نقوی نے کہا ملزمان کو قانون کی گرفت میں لائے جائے غفلت برتنے پر پولس کے خلاف بھی کارروائی کا حکوم کراچی کے شاپنگ مال میں ہالناک آتش ردگی سے گیارہ افراد کی ہلاکت مقدمہ سرکار کی مدیت میں درج مال انتظامیہ، اینو سی دینے والے ادارے کے الیکٹرک اور فائر بریگیج حکام نامزد مجرمانہ غفلت، قتل بل سبب کی دفعات شامل ایف آئی آر کے مطابق امارت میں آگ بھجانے کے الاتھیں نہ ہی ہنگامی راستہ تحقیقاتی ٹیم کا دورہ شاپنگ مال باند، میئر کراچی مرتضی وحاب کہتے ہیں نقشہ کہ ایم سی نہیں کنٹورمنٹ بورڈ نے پاس کیا آگ بھجانے والوں کو ایف آئی آر میں نامزد کرنا ظلم ہے کام بھی ہم لوگ کرتے ہیں اور برائی بھی تنقید بھی ہمارے اوپر ہی ہوتی ہے وہ ریگل رائیز بھی ہوئی ہے بلڈنگ وہ بھی کنٹورمنٹ بورڈ فیصل نے کیا ہے لیکن ایف آئی آر ماشاءاللہ پولیس نے بھی شاباش بھڑکتے شولو سے کئی گھرانوں کے ارمانوں کا قتل پچیس سالہ شازیب نے ایم بی کیا کاروبار کیلئے دفتر لیا مگر پارٹنر سمیت آنکھ کی نظر ہو گیا کورگی کا اصد بھی جان سے گیا میرا بیٹا حافظ قرآن تھا کون انصاف دے گا والد کی دعائی نیا نہیں اب بہترین پاکستان بنائیں گے ہم جانتے ہیں ملکو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے اس تحکام پاکستان پارٹی کی پیٹرن انچیز جہانگی ترین کا کاموکی میں ورکرز کرونچن سے خطاب بولے سیاست میں کام کرنا میں جانتا ہوں یا علیم خان اندھے وعدے نہیں کریں گے جو کہا ہے وہ کر کے دکھائیں گے سات بار باریاں لہیاں نے پنجاب اچھ انیس سو بہتر تو اٹھے باریاں لہرین سندھ اسی سارے ملکے ایجیڑے باریاں لہتے رہنے انہوں انجام تک بچاوان گے بڑا شوق سی سانوں کے اسی بھی نوہ پاکستان بناوان گے جو تو صاحب وزیراعظم بن گئے پنجاب اچھ رادتہ بزدار کیپی رویچ رادتہ گورہ بزدار اور دونوں ماشاءاللہ رج کے انگلائک سے رج کے کرم پنجاب میں سات باریاں سندھ میں انیس سو بہتر سے باریاں ایسے لوگوں کو مل کر انجام تک پہنچائیں گے سادری سحکام پاکستان پارٹی عبدالعلم خان کے تنقیدی وار ایک تیر سے کئی شکار بولے نیا پاکستان بنانے کا بڑا شوق تھا جب وزیراعظم بنے تو پنجاب میں بزدار اور کیپی کے میں گورہ بزدار لگا دیا ملک کا بیڑا غر کر دیا عبدالعلم خان نے کہا اقتدار میں آکر غریبوں کو بجلے موفت موٹر سائیکل والوں کو آدھی قیمت پر پیٹرول دیں گے نوجوانوں کو سوٹ سے پاک کرت اور کچھی عبادی والوں کو مالکانہ حقوق ملیں گے نواز شریف نے مقدمہ اللہ پر چھوڑا آج چاروں صوبوں سے وزیراعظم بننے کی آواز آ رہی ہے خواجہ آصف کہتے ہیں آج شیرمن پی ٹی آئی کے ساتھ ایک بندہ نہیں کھڑا ساتھیوں نے پارٹیاں بنا لی معیشت دو سال میں نہ صرف کھڑی ہوگی بلکہ بھاگے گی عوام کو با اختیار نہ بنایا گیا تو ملک کراچی کی سڑکوں سے چلایا جائے گا آج آخری پیغام دے کر جا رہے ہیں خالد مقبول صدیقی کا قورنگی میں جلسے سے خطاب مصطفیٰ کمال نے کہا اب وزارتوں پر بات نہیں ہوگی اختیارات عوام کے پاس ہونے چاہیے نواز شریف کی نیب ریفرنسس میں اپیلوں پر سمات آج اسلامباد ہائی کورٹ میں ہوگی روزانہ سمات کی درخواست پر افریقین دھلائل دیں گے القادر ٹواسٹ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کیس چیئرمن پی ٹی آئی سے تین نیب ٹیموں کی ادھیالا جیل میں تفتیش تحریک انصاف کے لیے ایک اور امتحان پارٹی چیئرمن عہدے پر رہیں گے یا نہیں الیکشن کمیشن اٹھائیس نومبر کو سمات کر دیگا عام انتخابات کی تیاریاں الیکشن کمیشن نے بارہ کروڑ پچھتر لاکھ سے زائد ووٹرز کی فہرستے تیار کر لیں دو کروڑ بیس لاکھ نئے ووٹرز نتائج کا رخ بدلنے کے اہل آر روز کو دسمبر کے پہلے ہفتے میں لسٹے بھیجی جائیں گی سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کے لیے تین سو ستائیس انتخابی نشانات کی فہرست بھی مرتب ہماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا تیسرا مرحلہ چار غیر ملکی تیرہ اسرائیلی اور انتالیس فلسطینی قیدیوں کی رہائی قطر کا وفت جنگ بندی میں توسی کمیشن لے کر غزہ پہنچ گیا امریکی صادر کہتے ہیں قیدیوں کی رہائی تک عارضی جنگ بندی برقرار رہنی جائے اسرائیلی وزیر آزم سے بات کریں گے غزہ میں اسرائیلی حملوں کے باعث سترہ لاکھ فلسطینی بے گھر ہو چکے اقوام متحدہ کی رپورٹ اسرائیلی فوج کے مغربی کنارے میں جگہ جگہ چھاپے اور فائرنگ چوبیس گھنٹوں میں مزید آٹھ فلسطینی شہید متعدد زخمی اسرائیل نے اٹھالیس روز کے دوران غزہ پر چالیس ہزار ٹن بارودی ماواد برسایا دلوں کو لرزا دیا لاہور میں سانس لینا محال لاکڈاؤن کے باوجود سموک کے شدت برقرار شہریوں نے حکومتی احکامات کو ہوا میں اڑا دیا لاہور میں مول روٹ پر دن بھر ٹرافک کی روانی دس ازلا میں لاکڈاؤن نظر انداز فود پوائنٹس پر رش گجرانوالہ فیصلباد اور ملتامنے مارکٹس کھلی رہی نگرا وزیر آلہ کہتے ہیں سموک کم ہوئی تھوڑی اور احتیاط سے مزید فرق پڑے گا بچوں کا کرکٹ میچ خونی کھیل بن گیا لاہور میں میچ کے دوران سات سالہ بچے پر تشدد باپ بچانے آیا تو لڑکوں نے بلے سے وار کر کے جان لی لی پولیس نے مرکزی ملزمان نومان اور ظلفقار کو گرفتار کر لیا کراچی کے سفاری پاک میں زپ لائن چل پڑی میئر مرتضی وحاب نے افتتا کیا سلائیڈ بھی لی بولے عالمی میار کی تفریق کے لیے اب ملک سے باہر نہیں جانا پڑے گا اور لاہور میں قومی کرکٹر امام الحق کی دعوت ولیمہ بابا رازم شاہین افریدی شان مسود اور سرفرا سمیت بڑے بڑے سٹارز کے شرکت فہیم اشرف کی دعوت ولیمہ میں بھی مصبع اور دوست احباب شریک ہوئے موسیقی 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 موسیقی